اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد ہو اس پروردگار کی کہ بے شک اس سے بڑا کوئی محبود نہیں اور کرور دلود و سلام محمد و آل محمد پر اللہمہ صلی علی محمد و آل محمد میرے اس پروگرام میں جو ہمارے قبلہ علامہ سید رضا حسین شاہ صاحب ہیں وہ ہمیشہ اتحاد بین المسلمین کے دائی رہے ہیں ان کی ہر تقاریر ان کی ہر گفتگو جو ہوتی ہے وہ حق الانکان حرف آخر تک یہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم آپس میں مل بیٹھیں اس نظام کو قبلہ علامہ سید رضا حسین شاہ صاحب نے جاری ساری رکھا اور ان کی ایک اس پہ بڑی کاوش تھی ایک ایسی کتاب جو اپنی نویت کی یونائٹڈ کنگڈم میں بلکہ پورے یورپ میں یہ پہلی کتاب تھی جس نے بہترین اتحاد بین المسلمین کا نظریہ پیش کیا جس کا نام خیر البریہ اتحاد بین سنی وشیعہ یہ ایسی کتاب تھی جو اپنی انداز کی ایک مدلل کتاب تھی اور یہ تصمیف جو تھی یہ ساری محققانہ انداز میں لکھی گئی تھی جس میں زیادہ سے زیادہ بلکہ جتنے بھی حوالہ جات تھے وہ سحاستہ اور متبرک کتابیں جو اہل سنت کے سامنے پیش کی جاتی ہیں ان کو استعمال کیا گیا اس کتاب میں عطل امکان قبلہ نے کسی اہل تشیع کتاب کا حوالہ بھی نہیں دیا اور یہاں سے کہ انہوں نے شروع کیا لفظ شیعہ سے اور قرآن کی متدد آیات کو پیش کرتے ہوئے پھر صحیح بخاری صحیح مسلم اور دوسری سیاستہ کی کتابوں کے ساتھ ساتھ جو متبر کتابیں ہیں ان کو اپنی حوالوں میں رکھا اور میں نے جو اس کتاب کی سٹڈی کی تو اس میں قبلہ نے کہیں بھی یعنی تعلیفی گفتگو کو استعمال نہیں کیا ہمیشہ صفحے کے آخری دو لائنوں میں انہوں نے اپنی تعلیف کا تذکرہ کیا اور ساری کتاب وہ تحقیق پہ مشتمل ہوتی چلی گئی ایک بڑی کتاب آپ نے وہ لکھی وہ کافی تھی اگر اس کو پڑھ لیا جائے تو اتحاد بین شیعہ و سنی کے لیے حقیقت میں ایک بہترین کتاب تھی پھر ایک واقعہ جو رائے ٹی وی میں آیا اور پھر اس پر جو گفتگو کرنی وہ بیسکلی کبھی قبلہ صاحب نے اس موضوع پہ بات نہیں کی تھی لیکن کچھ حقائق ایسے تھے جن پہ بات کرنا بہت ضروری ہو چکی تھی اس لئے انہوں نے یہ سسلہ شروع کیا اور پھر یہ مسلسل چلتا رہا پچھلے پروگرام میں میں نے خود ان کا پروگرام سنا جس میں آپ نے حضور کے وہ واقعات جس میں کہا گیا کہ ان کا کوئی وارث نہیں ہے اس پر گفتگو کی کہ آپ قبلہ قبلہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورامت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو قبلہ میں آپ کا تعدل سے ممنون ہوں کہ آپ نے الخصوص پچھلے پانچ پروگرام جو میں نے بھی دیکھے اس میں جو گفتگو آپ نے کی وہ اثر حاضر میں ہرای ٹی وی کے ناظرین کے لئے ایک اشر ضرورت تھی تو جو گفتگو آج تک آپ نے کی اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس پر سارا مطمئن جا رہے ہیں اور اگلی گفتگو جو آج سے آپ شروع کر رہے ہیں اس پر آپ تذکرہ شروع کا کیسے آغاز کریں گے بہت مہربانی شکریہ آپ کا اگر آپ اجازت دیں بسم اللہ تو میں چونکہ میرا ایک اپنا انداز ہے بسم اللہ مختصر سا چھوٹے دو الفاظ میں آیت بسم اللہ اور اس کے بعد بسم اللہ سلام اور پھر میں حاضرین ناظرین جتنے میں ان سے خطاب کرتا بسم اللہ آپ کی اجازت بسم اللہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلللہ رب العالمین السلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین الماسومین وآلہ اصحابه المنتجبین قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمُبِين وَخِتَابِهِ الْمَتِين وَقَوْلُهُ الْحَق وَهُوَ اَسْتَقُ الصَّادِقِين بسم اللہ الرَّمَانِ الرَّحِيم فَإِن تَنَعْزَاتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ الَلَّهِ وَالْرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا میرے محترم ناظرین و سامعین انتہائی خلوص کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ گزشتہ تقاریر سے مربوط کرتے ہوئے آج کا بیان میں شروع کرنا چاہتا ہوں پچھلی تقاریر میں جیسا کہ ساجد علی نقوی صاحب نے آپ کو ان ڈیٹیل تارف کرا دیا اس کے تذکرے کی اب دوبارہ ضرورت نہیں ہے میں نے پچھلی تقاریر میں عید کیا تھا کہ عدیث کرتاس کے بارے میں گفتگو ہوگی بسم اللہ اب عدیث کرتاس کیا ہے یہ حدیث بہت مشہور بستر بیماری پر رسول اکرم نے صحابہ کرام آپ کے چانے والے آپ کے حقیدت مند مومنین مومنات کافی تعداد میں جمع تھے سب کو علم تھا کہ رسول اکرم نے اپنے وصال کی جو پیشگوئی کی ہے اس کے لحاظ سے وہ آپ کے وصال کے ایام قریب آ چکے ہیں اور آپ جبھا جبھا تھوڑی تھوڑے وقفوں کے بعد خبر دیتے رہے یہ جمعات کا دن تھا اور اس کے بعد پیر کے دن رسول اکرم کا وصال ہو گیا یعنی جمعات کے بعد جمعہ افتہ اور اعتوار تین دن گزرے اور آپ کا وصال ہو گئے یہ جمعات کے دن کا ایک واقعہ ہے جس کو تاریخوں میں اور حدیث کی کتابوں میں لکھا گیا ہے حضور ارشاد فرماتے ہیں اب جتنے لوگ وہاں موجود ہیں ان کی کوئی قیداد اور ان کی مقدار کسی نے بیان نہیں کی لیکن یہ ہے کہ کافی لوگ جمع تھے آپ کی عادت کے لیے آئے ہیں آوال پرسی کے لیے آئے ہیں اور ویسے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہ جب بھی رسول اکرم کے پاس جاتے ہیں کوئی نہ کوئی نصیت کی بات ہوتی ہے رسول اکرم اور ان آلات میں کہ رسول پاک چند دن کے مہمان ہیں یہ بھی سب کو خیال ہے حضور نے اپنے چانے والوں کو مخاطبین جتنے بھی یہاں پر صحابہ موجود تھے اور پردے کے اندر ازواج امہات المومنین بھی موجود ہیں سب سن رہے ہیں تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ مکلے ہیں کہ لاؤ میرے پاس تحریر کا سامان بسم اللہ تاکہ میں آپ کو ایک ایسی تحریر لکھ دوں کہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ بسم اللہ بس الفاظ اتنے ہیں حضور نبی کریم کے لاؤ میرے پاس تحریر کا سامان کہ میں کچھ تحریر لکھ دوں کہ تم اس کے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ یہ حدیث سات مقامات کے اوپر بخاری شریف میں آئی ہے سات مقامات پر مختلف جگہ پر اب اس میں الفاظ کو دیکھیں کہنے والی ہستی کو دیکھیں کہ ان کا مقام کیا ہے ان کا منصب کیا ہے اور ان کے ذمہ داری کیا ہے اور جبکہ وہ اپنی پیشگوئی کر چکے ہیں وصال کی تو ان حالات میں آپ کیا مناسب سمجھتے ہیں بلکل صحیح یہ عام آدمی نہیں ہے اللہ کے بعد بزرگ ترین شخصیت بے شک اللہ کے بعد اب اتنے خوبصورت الفاظ ہیں ایتونی بکرتاس بکتاب کرتاس کا لفظ بھی آیا کتاب کا لفظ بھی آیا اور تحریر تحریری جو سامانہ اس کا بھی وقت لفظ آیا اکتب لکم کتابا لن تزنو باہدی ابادا ماشاءاللہ یہ لفظیں تحریر کا سامان لاؤ میں لکھ دوں اکتب لکم کتابا لن تزنو باہدی ابادا میں ایسی کتاب آپ کے لئے لکھ دوں ایسی تحریر لکھ دوں کہ تم کبھی بھنگا نہ ہو جاؤ بے شک حقیقت یہ ہے کہ موقع اور محال کی مناسبت سے بہت موضوع جملہ تھا بہت موضوع کیونکہ وہ رہ برے کامل ہیں حادی مطلق ہیں ان کا رابطہ اللہ سے ہے اور اللہ کی عزم کے بغیر اللہ کی وحی کے بغیر گفتگو نہیں کرتے بے شک تو حضور کے الفاظ کا بڑا وزن ہے بے شک اب اس کے اوپر سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جملے سننے کے بعد حضرت عمر جواب دیتے ہیں کوئی نہیں بولا ان کا نام آیا ہے تاریخ میں بھی حدیث میں بھی بے شک اور تفسیروں میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ رسول اکرم کے اوپر بیماری کا غلبہ ہے آپ کو تکلیف ہے آپ کو درد ہے اس وقت اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے بسم اللہ یہ کتاب ہمارے لئے کافی ہے یہ جملے ہیں جنابِ عزت عمر وزی اللہ عنہ کے اب اس جملے کے اوپر رسول پاک کیا مطمئن ہو گئے خوش ہو گئے یہ حالات بتاتے ہیں اور جو کفیت ہوئی ہے جو اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ لاؤ میں لکھ دوں کہ میری بات گمراہ نہ ہو جاؤ اور حضرت عمر کا یہ کہنا کہ ان کے اوپر اس وقت درد کا غلبہ ہے بیماری کا غلبہ ہے اور ہم ان کو تکلیف نہیں دینا چاہتے یہ بات میں مبسرین جو تبصرے کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں لیکن اس میں نہیں ہے ایسی بات حضرت عمر نے اتنا کہا کہ ان کے اوپر بیماری کا غلبہ ہے تکلیف میں ہے شدت ہے ہمارے لئے کتاب کافی ہے ہمارے پاس کتاب موجود ہے بس اب اس جملے کے اوپر جو موجود تھے صحابہ اکرام اہل بیعت جتنے بھی ان میں اختلاف پیدا ہو گیا اور ہمارے علامہ شہرستانی نے اپنی کتاب ملل و نحل میں سب سے پہلا اختلاف یہ لکھا ہے یہ بڑی مشہور کتاب ہے اور وہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں وہ حقیق ہیں انہوں نے کہا کہ ملت مسلمہ میں سب سے پہلا اختلاف جو پیدا ہوا وہ ہے جب رسول اکرام بستر بیماری کے اوپر کلم دبات مانگا اور عزور کو کلم دبات دینے میں دو گروہ ہو گئے ایک گروہ یہ چاہتا تھا کہ رسول اللہ کی خدمت میں کلم دبات تحریر کا سامان دے دیا جائے اور وہ لکھ لیں جو کوئی لکھنا چاہتے ہیں دوسرا یہ ہے جو حضرت عمر نے کہا تھا تو چونکہ اس میں حضرت عمر سب سے پہلے بولے تھے یعنی یہ میں آپ سے ارض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر میں کوئی تنقید نہیں کروں گا میں صرف الفاظ بتاؤں گا کہ الفاظ کیا ہیں بتائیں بلکہ لیکن جتنے موجود تھے لوگ وہ دو گروپوں میں بٹھ کے ایک اس فیور میں تھا کہ زدور سامان دیا جائے اور لکھوایا جائے اور ایک وہی چاہتا تھا جو حضرت عمر چاہ رہے تھے اب سات جگہ پر بخاری میں اس کو اللہ نے رسول پاک کی اس بیان کو دیا گیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے رسول اکرم جانتے ہیں رسول اکرم کے جو الفاظ ہیں اب عدیس کی الفاظ میں یہ آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہوش حواظ ٹھیک ہے اب بیش اس پہ ہوتی ہے کہ رسول اکرم کو تکلیف ہو رہی ہے اور اس تکلیف میں خدشہ ہے کہ رسول اکرم کوئی ایسی بات نہ لکھ دے جو ناقابل عمل ہو ہمارا یہ خیال نہیں ہے لیکن یہ میں ابھی اوال دے ہوں گا آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں کہاں اس کو دیفینڈ کرنے کے لیے حضرت عمر کی اس بات کو دیفینڈ کرنے کے لیے کیا کیا دلائل بنائے گئے اور دیے گئے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے مطمئن نہیں ہوئے میں ابھی آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نے جو پہلی حدیث کہی ہے وہ بخاری شریف کی میرے پاس ناؤ جلدوں میں ہے بخاری شریف انگلزی ٹرانسلیشن کے ساتھ ان ناؤ جلدوں میں پہلی جلد کے اندر رسول اکرم کا یہ فرمان ہے کہ لاؤ میرے پاس تحریر کا سامان کہ میں تمہیں لکھ دوں کہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ لفظ گمراہ ہونے کا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں پہلی حدیث کس کتاب سے ہے حضور کا اشارہ گرامی یہ پہلی جلد میرے پاس کراچی کی چھپی ہوئی ناؤ جلدوں کی کتاب ہے یہ دار الاشارت کی چھپی ہوئی کتاب ہے ناؤ جلدوں میں اور ناؤ جلدوں میں دیلی کی چھپی ہوئی کتاب ہے دونوں انگلز ٹرانسلیشن کے ساتھ ہیں لیکن میں اس وقت آپ کو اس حدیث کو پیش کروں گا جو انہوں نے پہلی کتاب میں جو حدیث دی ہے وہ صفحہ نمبر ایک سو چودہ ہے اور حدیث نمبر ایٹی سکس ہے بسم اللہ یہ دیلی کے چھپے کی یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں بے شک روایت یہ کہہ ان ابن عباس کہتے ہیں کہ جب رسول اکرم کے پر بیماری کی شدت ہوئی زور کی بیماری ہوئی آپ کو تکریف ہو رہی تھی اور بیماری درد آپ کو ستا رہا تھا بہت شدید آپ درد محسوس کر رہے تھے لما اشتدہ بن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجعہ یعنی ان کا جو درد ہے وہ شدت اختیار کر گیا کالا کسوہ قصور پاک نے فرمایا ایتونی بھی کتاب یعنی ایک تحریر کا کالز لے کے اکتب لکم کتابا نہ تحریر لکھ دوں نہ تذنو بادہ کہ تم اس کے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ یہ رسول اکرم کی گفتگو اب عمل کیا ہوا اس کے جواب میں فوراً پورے مدنے میں بیٹھے گئے کوئی آدمی نہیں بولا کالا عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اننہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلی وسلم غلبہ الوجہ و اندنا کتاب اللہ �� عمر حسبو فاختلفو و قسب رغتو اب اس کی ترجمہ آسان لفظوں میں یہ پہلی جل سے میں سفہ نمبر ایک سو چودہ سفہ رہوں یہ مطموعہ دیلی ہے اس میں رسول اکرم نے مانگا کل تحریر کا سمان اور یہ جملے کہے کہ میں ایسی تحریر لکھتوں کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ اب اس کے جواب میں حضرت عمر فرماتے ہیں رسول اکرم پر درد کا غلبہ ہے شدید تقریب میں مبتلا ہے ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے اور وہ ہمارے لئے کیفی ہے اب اس کے اوپر عبداللہ ابن عباس جو راوی ہیں وہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہائے افسوس کیسے حالات پیدا ہو گیا اور کتنا وہ صدمہ تھا اور کتنی وہ ٹریجیڈی تھی کتنا وہ علمیہ تھا جو حائل ہو گیا رسول اللہ کی تحریر میں ہمارے درمیان اور رسول اللہ کی اس تحریر میں حائل ہو گیا یہ ایک ایسی مصیبت تھی اس کو انہوں نے مصیبت قرار دیا اچھا یہ اب پانچ نہیں سات جگہ پر یہ آئی ہے تو میں ارض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا اور اس کے بعد حضور کا یہ فرمانہ کہ لاؤ لکھو کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ اب اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کیا عیم تھا کیا ان کا ابجیکٹب تھا مطمئن نظر کہ رسول پاک کو تکلیف نہ دی جائے ہماری ہدایت کے لیے کتاب اللہ کافی ہے لیکن میرے محترم ناظرین و سامعین اب توجہ سے عمری گفتگو کو سنیے گا رسول اکرم کے الفاظ میں کوئی کرینہ ایسا نہیں ہے کہ درد کی شدت کی وجہ سے کوئی ماذا اللہ ماذا اللہ کوئی فضول اور عبس بات کر رہے ہوں ایسا کوئی کرینہ نہیں لیکن آگے روایات میں میں بہشتہ اشتہ آپ کو سناؤں گا کہ اس کے اندر جب حضرت عمر نے کہا تو شور مچ گیا حضور کو یہ بات ناغوار گزری اتنا شور ہوا کہ حضور نے کہا چلے جاؤ یہاں سے لوگ باہر چلے گئے اب یہ تمام جتنی روایات ہیں اس میں یہی ہے کہ حضور نے یہ کہا کہ چلے جاؤ حضور خوش نہیں تھے اس بات پر حضور اس بات پر ناراض تھے اور جس وقت عبداللہ ابن عباس یہ افسوس کر رہا ہے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عبداللہ ابن عباس رو رہا ہے کچھ لوگ پلٹ آئے آپ نے سب کو حکم کیا نکل جاؤ نکل دو میرے پاس تنازہ اچھا نہیں ہے آپ نے اس تنازے کو جو چگڑا ہوا اور توٹی مہمہ کی نوبت آئی آپ نے کہا کہ آپ لوگ نکل جائیں کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور کچھ لوگوں نے آ کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ کلم دوات کی بات چھوڑیں آپ زبانی حکم فرما دیں کہ آپ کیا کہتے ہیں کیا چاہتے ہیں کیا لکھوانا چاہتے ہیں یہ آپ کا کوششن ہونا چاہیے کہ رسول اللہ کیا لکھنا چاہتے تھے بسم اللہ اب صحابہ نے جب آپ کو یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ لکھنی کے بجائے زبانی حکم فرما دیں تو آپ نے کیا فرمایا حضور نے کہا نمبر ایک تین باتیں حضور نے فرمائی جزیرہ تل عرب سے مشرقین کو نکال دینا کیونکہ جزیرہ تل عرب یعنی مکہ اور مدینہ کے گلد و نوہ کی سرزمین میں اللہ کی ذات چاہتی ہے کہ مکمل طاہر ہو جائے علاقہ اور یہاں پر کوئی مشرق نہ رہنے پائے مشرقین کو جزیرہ تل عرب سے نکال دیں اللہ تعالیٰ اس مقام کی تقدس کے پیش نظر حکم دے رہا ہے رہے گا تو مومن رہے گا مسلمان رہے گا لیکن ان کو جب نکالو گے تو بڑی عبرو کے ساتھ ان کے کمپنسیٹ کرنا ہے تاکہ وہ اسلام کے بارے میں ان کے دلوں میں کوئی دکھدورت پیدا نہ ہو جائے یہ نصیت آپ نے کی ہے کہ جزیرہ تل عرب سے ان کو عزت عبرو کے ساتھ نکالتے ہیں نمبر دو اگر باہر سے کوئی وفد آتے ہیں کوئی وزیٹر آتے ہیں غیر مسلم آتے ہیں مختلف مذاہب کے تو ان کو خوب اچھی طرح سے انٹرٹین کرنا اور بہترین طریقے سے ان کو ڈیل کرنا اور رخصت کے وقت توفہ تحائف دے کے ان کو رخصت کرنا اب تیسری بات تیسری بات تمام لکھا ہے ساری کتابوں کے اندر کہ دیٹ واز ویری امپارٹنٹ تیسری بات جب بخاری صاحب یہ کمپائل کر رہے ہیں اپنی کتاب تو لکھتے ہیں کہ راوی نے تیسری بات مجھے نہیں بتائی اور وہ بڑی امپارٹنٹ تھی بڑی عام تھی خود لکھ رہے ہاں وہ بڑی امپارٹنٹ تھی بہت زیادہ عام تھی وہ تیسری بات وہ جو راوی نے بول گیا اب میں آپ کی خدمت میں وہ تینوں باتیں بتاتا ہوں جب حضور نے فرمایا اب یہ سات سو سولہ یہ صفحہ نمبر پانچ سو پر جارہ ہے اور حدیث نمبر سات سو سولہ ہے اور یہ پانچمیں جل سے میں پیش کرنے لگا ہوں اب اس حدیث کو سنیں گے تو پھر آپ کو اب ابن عواز کہہ رہے ہیں کالہ ابن عباس یوم الخمیس وما یوم الخمیس اشتدہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجعہ رسول اکرم کا درد بہت شدت اختیار کر گیا عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں حضور نے فرمایا تیتونی اکتب لکن کتابا لن تذنو بادہو ابدا میرے پاس تحریر کا سمان لے آؤ میں لکھ دوں کہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ لن تذنو بادہو ابدا یعنی لن نفی تحقید مستقبل کا سیاہ ہے نیور نیور کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے کبھی بھی اگر تحریر ہوگئی تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے ہاں اگر تحریر ہوگئی کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے فَتَنَازَئُ اب یہ لفظ آگیا تنازے کا فَتَنَازَئُ لوگوں میں تنازہ ہوگیا اور یہ تنازہ نبی کریم کے نزید ٹھیک نہیں وَلَا يَنْبَهِ اِنْدَ الْنَبِيَةَ نَازَئُمْ نبی کریم کے سامنے ان کی پریزنس میں یہ تنازہ اچھا نہیں ہے فَقَالُو مَا شَانُهُ اَحَجَرَ یعنی اتنا ہوا شور ہو رہا ہے کہ رسول اکرم کہہ رہے ہیں لاؤت کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگئے تو اب اس کے جواب میں لوگوں میں کیا کہا فَقَالُو اکثر بات کرے اس کو حضر کہتے ہیں اب انہوں نے قویسچن مار کیا ہے حدیث کے اندر اَحَجَرَ کیا یہ بھی غلط بات کر سکتے ہیں یہ بھی گول سکتے ہیں ان کو بھی جناب لیم یعنی ایسا حالت تاری ہو سکتی ہے کہ اوٹ آف سنس بات کریں اور میں وہ باتیں نہیں کہنا چاہتا جس سے کہ میں رسول اللہ کا عدب ملہوز خاطر ہیں حضر کے معنی اور بہت بیان کیے گئے لیکن میں بیان نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ حضور کی طرف ایسے بات بات کا خیال کرنا نسبت دینا مناسب نہیں لیکن اس کے معنی ایسے ہی آہا جا رہا تو یہاں ترجمہ کرنے والوں نے بڑا سدیس اور اس کو باعدر ترجمہ کیا ہے کیا رسول اکرم بھی غلط بات کر سکتے ہیں یا بھول سکتے ہیں یا آوٹ آف سنس ہو سکتے ہیں یہ کویسٹن مہار کا حدیث کے اندر ہے استفہمی ہو استفہمی ہو اس کا کیا معنی ہے ان کو سمجھاؤ استفہمی ہو ان کو سمجھاؤ یعنی ان کو بتاؤ اب رسول اکرم کو اوپر سوال کرنا آہا جا رہا ہے کیا یہ آدمی یہ حضور پاک آوٹ آف سنس ہیں یا بے مقصد بات کر رہے ہیں تو ان کو سمجھاؤ کہ اپنے آپے میں آ جائیں درست ہو جائیں ہوش میں آ جائیں یہ کہنا ہے جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول کے سامنے اچھا ہاں اب چلے گئے اور کچھ لوگ پلٹے پھر انہوں نے رسول پاک نے کہا اب یہ جو سوال ہو رہا ہے استفہمی ہو ان کو کہو کہ اپنے آپے میں آئیں اپنے آپ کو سمجھیں فَزَحَبُوا يَرُدُّونَ إِلَيْهِ اور لوگ زَحَبُوا پس چلے گئے يَرُدُّونَ إِلَيْهِ پھر پلٹ کے آئے گئے پھر پلٹ آئے فَقَالَ دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِي خَيْرٌ مِنَّا تَدْعُونِ إِلَيْهِ اب انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی جیسا اوپر آیا ہے کہ استفہمی ہو ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ آپ میں آ جائیں ہوش میں آ جائیں یعنی وہ اپنے طور پر یہ خیال کر رہے ہیں کہ ان کی بات جو ہے وہ مناسب حال نہیں ہے آگے الفاظ حدیث کے ہیں میرے نہیں ہیں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں میں آپ سے یہ پانچویں جلد ہے اور پانچویں جلد کے سفہ نمبر پانچ سو گیارہ سے ہے تو اس میں استفہمی ہو یعنی انہیں کہیں کہ ہوش میں آ جائیں ٹھیک ہو جائیں اے کہا کہ فظاہبو چلے گئے پھر یردونا الیہے پھر پلٹ آئے یا پلٹ آئے فکالا پھر رسول اکرم نے کہا کچھ آکے انہوں نے بات کی تو رسول اکرم نے ان کو جواب دیا اب یہ نہیں کہ انہوں نے کیا کہا آکے حضور نے جواب دیا مجھے چھوڑ جو میں بہتر ہوں اس سے کہ جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو اب وہ بات نہیں کہ انہوں نے کیا کہا لیکن رسول اللہ نے کہا مجھے میرے حال میں چھوڑ دو تمہیں میں بہتر ہوں اس سے جس کی طرف تم مجھے دعوت دے رہے ہو تو اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے کیا کہا بہرحال یہ بالکل حدیث کے الفاظ ہیں دعونی مجھے چھوڑ دو فَلَّذِي أَنَا فِيَ خَيْرٌ پس جس چیز میں میں ہوں میں بہتر ہوں جو میری حالت ہے بہتر ہے تمہارا خیال غلط ہے میں اپنے اپنے میں بہتر سمجھتا ہوں اور اس کی طرف جو تم دعوت مجھے دے رہے ہو جس کی تم دعوت دے رہے ہو اس سے میں بہتر ہوں آگے وَأَوْسَاہُمْ بِسَلَاسِنْ اب رسول اکرم نے تین وسیعتیں کی اَوْسَاہُمْ اَوْسَاہُمْ وسیعت کی رسول پاک نے ان کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے وسیعت نہیں کی اَوْسَاہُمْ بِسَلَاسِنْ تین باتوں کی کہا لہ پہلی بات ہے اَخْرِجُ الْمُشْرِقِينَ اَمِنْ جَزِیرَةِ الْعَرَبِ مشرقین کو جزیرہ الْعَرَب سے نکال دو فَأُجِيزُ الْوَفْتَ بِنَاوِ مَا كُنْتُوْ اُجِيزُهُمْ جب کوئی وفد آتا ہے بیرونی ملک سے بیرونی کوئی کوئی قوم کا تو اس کے ساتھ بھی اچھی طرح ڈیل کرو ایسے جیسے میں ڈیل کرتا ہوں اور اُجِيزُ الْوَفْتَ بِنَاوِ مَا كُنْتُوْ اُجِيزُهُمْ ان کے ساتھ ایسی خدا ڈیلنگ کرو جیسے میں کرتا ہوں جیسا میں ان کو جزا دیتا ہوں توفے دیتا ہوں آپ بھی توفے دے کے پیجیں وَسَقَتَا عَنِسْسَ سالسہ اب راوی خاموش ہو گیا تیسری چیز اس نے بیان نہیں کی میرے محترم ناظرین یہ میں آپ کی خدمت میں بخاری شریف سے پیش کر رہا ہوں اپنی طرح سے کوئی برتی کا لفظ نہیں ہے رسول اکرم کے لیے لفظ حجرہ کا استعمال ہوا ہے حجر کے اگر بہت بہت احل کے مانا بھی کریں آپ تو اس کا یہ میدہ ہوتا ہے کہ آدمی جب آواز ٹھیک نہ ہوں اور بد آوازی میں کوئی بات کرے تو یہ وہ تذکرہ ہو رہا ہے لوگ آپ اس میں کیا آپ بھی ایسی باتیں کر سکتے ہیں پھر جب پلڑ کے آئے تو انہوں نے کچھ باتیں کی تو رسول پاک نے کہا نہ میں اپنی عالت میں ٹھیک ہوں جس طرح تم بلاتے اسے میں بہتر ہوں اب اس کے بعد رسول اکرم نے پھر تین وسیعتیں کی دو وسیعتیں جنا بیان ہوگی بخاری نے دے دی تیسری بخاری میں نہیں آئی اور بخاری کہتا ہے کہ راوی خاموش ہو گیا یا راوی بھول گیا اب وہ مسئلہ ہے کہ وہ تیسری بات کیا تھی تیسری بات کیا تھی جو راوی بھول گیا ایکچلی وہی امپارٹن بات تھی اب میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں سیچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ رسول اکرم کو کچھ آثار نظر آ رہے تھے رسول اکرم بہت حالات حالات کے غدیر کا اعلان آپ نے فرمایا تھا غدیر کے اعلان کے بارے میں چیمگوئیاں ہو رہی تھی اور اس کے خلاف لوگوں نے پروپیگنڈے شروع کر دیئے اور خصوصا منافقین اور وہ لوگ جن کی دلوں میں روگ تھا اور وہ لوگ جو صرف دکھاوے کے لئے مسلمان ہوئے بے عمر مجبوری بس سورہ اعزاب کی آیتیں پڑھ کے دیکھ لیں جبکہ دشمن للکار رہا تھا اور رسول اکرم کے پاس بیٹھے ہوئے مومنین مسلمین صحابہ اکرام ان کی کیفیات کیا تھی اور کتنی کہتے گری وہاں پر نکلیں کچھ یہ کہ اللہ اور رسول کے بارے میں بدگمانی کرنے لگے کہ اللہ اور رسول کا وعدہ جھوٹا ہے پھر انہیں کہا کہ دشمن یا دیدہ تعداد میں ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ایک دوسرے کو جناب لی ڈی ریل کر اپنا ڈی موریل کر رہے تھے تو اتنی قسمیں ہیں تو آخر میں رسول اللہ کے قریب کون آیا اور کس نے عبد وعد عامری کے مقابلے میں گیا یہ کہ قصہ اور کہانی بیان کرنا مقصود نہیں ہے یہ میں بیان کر چکا ہوں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں میرے محترم ناظرین و سامحین کہ وہ تیسری بات جو راوی بھول گیا ہے وہ کونسی بات تھی وہ میں آپ کی خدمت میں آپ پیش کرنے لگا ہوں یہ منصب امامت شاہ اسماعیل شہید گیوبندی کی کتاب منصب امامت اس کے صفحہ نمبر چھالیس کے اوپر انہوں نے اب رسول اکرم کی اس حدیث کو سنیں حضور نبی کریم نے یہ فرمایا ہے اگر تم انتو امیرو علیین انتو امیرو علیین اگر تم علی کو امیر بنا لو ان العمر بنا لو ولا اراکم فائلین اگرچہ میں دیکھتا ہوں کہ تم ایسا کرو گے نہیں وہ آثار سے پتا چل رہا تھا جوگوں کی میٹن سے پتا چل رہا تھا اور جو حرز بندمان فیری کا واقعہ ہے اس سے پتا چل رہا تھا تو حضور نے فرمایا تمہارے ان آثار سے یہ پتا چل رہا ہے کہ تم علی کو امیر نعیم بناو گے اگر بنا لو اب یہاں حرف شرط ہے انتو امیرو علیین اگر علی کو امیر بنا لو اگرچہ میں دیکھ رہا ہوں تمہاری اکٹیمٹیز تمہارے یہ اس وقت کے منظر میں نظر آ رہا ہے اور جو تمہاری حرکات ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ آپ علی کو نہیں مانیں گے اور پھر حضرت علی کو بنا کے آپ نے کہہ دیا تھا وہ میں عدیس سناوں گا تو جس وقت حضور یہ فرما رہے ہیں انتو امرو علیین ولا اراکم فائلین تجدو ہو حادیا و مادیا علی کم حادی بھی پاؤ گے مادی بھی پاؤ گے یا خجبکن السراط المستقیم علی تمہیں پکڑ کے سراط مستقیم پر لے جائے گا بے شک بسم اللہ یعنی کتنی ریلیونٹ بات بنتی ہے یہ تیسری بات ہے جو بھول گیا راوی اب خوف تھا اس کو بادشاہوں کا راوی خاموش ہو گیا اور بخاری خود خوف تھا کہ بخاری بھی ایسی عدیثی اپنی کتاب میں نہیں رہا چاہتا تھا بجائے اس کے کہ یہ کہے کہ میں یہ عدیث نہیں لانا چاہتا لیکن اس نے کہہ دیا کہ راوی بھول گیا ہو سکتا ہے راوی نہ بھولا ہو کیوں بخاری کی انٹینشن تھی کہ حکومت کی رائے کو دیکھتا تھا اور حکومت آل محمد کیونکہ سریعا مخالف تھی وہ نہیں چاہتی تھی حکومت کے آل محمد کو وہ مقام حاصل ہو لہذا آل محمد کو بعد کی حکومتوں آپ دیکھ لیں اب اسی دور میں یہ کتاب لکھی گئی یعنی ایک سو چرانمے میں بخاری صاحب پیدا ہوں گے امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں ان کی بلادت ہوئی ہے امام ممنتقی علی نقی کے دور میں جوان اور اس وقت وزی سے جمع کرنی شروع کی امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں یہ تھے اب یہ دو سو چھپن میں ان کی وفات ہوئی تو میں عرض کرنا چاہتے ہیں امام حسن عسکری سے یعنی چار سال پہلے ان کی وفات ہوئی بخاری کی تو انہوں نے آل محمد کے وضائد اور ان کے آقام اور ان کے فرمودات اور ان کی بھی جتنے بھی صیرت ہے اس کو اپنی بخاری میں نہیں آنے دیا اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے ان پر دال دیا راوی بھول گیا لیکن اس شخص نے چونکہ اس نے اپنی کتاب کا جو موہور رکھا ہے اس کی کتاب مکمل نہیں ہوتی امامت کی شان یہ دکھانا چاہتا ہے کہ امام کیسے ہوتے ہیں کیا امام کی مقام ہے یہ آیت صحیح ہے ہر آدمی اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا وہ امام کی تحریف کر رہا ہے اور امام کی تحریف کے اندر عزت علی کو لا رہا ہے کہ اس سے بہتر کوئی امام ہے ہی نہیں اور یہ وہ اول امام ہے جسے رسول اللہ نے اپوائنٹ کیا تھا رسول اللہ نے اول امام علی کو اپوائنٹ کیا ہے تو یہ دلیل پیش کر رہا ہے کہ لوگوں نے علی کا انکار کیا لیکن رسول اللہ نے کہہ دیا اور یہ جو جوایت ہے اور یہ جو واقعہ ہے عزیز کرتاز کا رسول بیماری کے عالم میں ہیں کہہ رہے ہیں کہ میں لکھنی ہوں تو پھر رسول اللہ نے یہ تیسری وسیعت کی رابی بھول گیا میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عزیز اس کو بھول گیا لیکن اس شخص نے بتا دیا کہ وہ کیا لکھنا چاہتے تھے رسول اکرم اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بھائیوں نے سوائے کے مورکہ میں اس کو کیسے دیا ہے اس کو ہم پیش کرتے ہیں ہمارے اگلے حصے میں حضر محترم جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 حضر محترم آپ پروگرام عظمت اہل بیت کا دوسرا حصہ اب یہ ثبات فرما رہے ہیں پچھلے حصے میں آپ نے قبلہ صاحب نے جیسا کہ کہا تھا کہ حضور کی وسیعت پر گفتگو ہوگی آج اس حدیث کرتاس پر گفتگو جارے ہیں لفظ کرتاس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ بکس جس میں کچھ چیزیں لکھی ہوئی لکھنے کے لئے رکھی جاتی تھی اس زمانے میں کلم دعات رکھی جاتی تھی کاغذ رکھا جاتا تھا یا چمرہ رکھا جاتا تھا اس کو کرتاس کے طور پر جملہ استعمال مجھے اٹھا کے دو میں اس پر لکھوں حضور نے فرمایا کہ مجھے لکھنے کا سامان دو میں کچھ ایسا لکھ دوں کہ لم تجلو منبادی کہ اس کے بعد تم کبھی بھی اب ادعا ہمیشہ کے لئے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے حالات کو دیکھ رہے تھے اپنے اردگرد دیکھ رہے تھے سب جاننے کے بعد وقت آخر تھا وسیعت پیش کر رہے تھے اور محسوس کیا کہ یہ میری وسیعت ایک تحرین کے طور پر ہونی چاہیے فرمایا دو میں تمہیں لکھ کے دے دوں کہ تم اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو اس کے کہنے پر وہاں موجود جیسا کہ کبراہ صاحب نے سعید بخاری کیا حوالہ سات جنگوں پہ دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہا کہ نہیں ہمارے لئے کتاب اللہ کی کافی ہے حضور نے یہ جملے سنے اور فرمایا کہ دوسری طرف جب انہوں نے کہا کہ کتاب کافی ہے وہاں پہ بیٹھے وہ دوسرے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے حکم کیا ہے انہیں دیا جائے اس پہ تومتے ہوئی آوازیں بلند ہوئی وہ انہیں کہا اٹھ کے چلے جاؤ پھر واپس آئے آ کے بیٹھے تو پھر حضور نے کہا کہ میں تمہیں تین وسیعتیں کرتا ہوں جیسا کہ کبلہ اس موضوع پہ بورے تھے دو وسیعتوں کا ذکر آپ نے سنا بخاری کہتا ہے کہ تیسری وسیعت جو زیادہ امپورٹن تھی اس پر راوی ساکت ہو گیا خاموش ہو گیا اللہ جانے بخاری کی مجبوری تھی یا راوی کی مجبوری تھی اس میں یہ گفتگو نہیں آئی اس کا حوالہ آپ ابھی سمات فرمائیں گے جی بسم اللہ کی بلہ میرے مہترم ناظرین و سامعین انتہائی اختصار کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں عز کندے لگاؤں سوائے کہ مور کا مکتبہ مجیدیہ ملتان کی چھپی ہوئی کتاب صفحہ نمبر ایک سو چھبیس اور فیصلہ بات سے اس کا اردو ترجمہ بھی شائع ہوا ہے اردو ترجمہ کا صفحہ نمبر چار سو اٹھائیس یہ دونوں اصل عربی اور اس کا اردو ترجمہ جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں اور اس کا ذکر میں نے اپنی کتاب میں کیا جس کتاب کا انہتارہ قرائے میں اس سے یہ حدیث پڑھنے لگا ہوں سوائے کہ مور کا سوائے ایک سو چھبیس مصر کا چھاپا اس کا پرنٹ ہے جو ملتان والوں نے چھاپا ہے ہو بہ ہو تو مصری بھی نسخہ میرے پاس موجود ہے سوائے نمبر ایک سو چھبیس اور بیروت کا نقصہ بھی میرے پاس موجود ہے سوائے نمبر ایک سو چھبیس بسم اللہ یہ بالکل پرنٹڈ اب اس سے میں یہ حدیث پیش کرنا لگا ہوں اب اس میں کوئی شک نہیں ہوگا کہ وہ تیسری بات تو راوی نہیں ڈایا بخاری شریف نے بخاری والے نے نہیں نکل کی لیکن یہ سوائے کہ مورکہ میں آگئی یہ اس کے جناب سلسلہ سند کو آپ خود تلاش کر لینا کہ یہ سند کہاں سے آئی ہے بسم اللہ لیکن سوائے کہ مورکہ کی احمد ابن حضر مکی نے جو لکھی ہے شیعوں کے رجبہ کتاب اور شیعوں کو جلانے والی بجلیاں یہ اس کی حدیث ہے بسم اللہ اب سنیے میں آپ کی خدمت پر پیش کرنے لگا ہوں کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بسم اللہ اب اس میں شاکی نہیں حضور نے فرمایا فی مرز وآلہ وآلہ فی مرز وآلہ وآلہ حضور نے فرمایا ایہا ناس اے لوگو یو شکو ان اکبزہ قبضا سریعا قریب ہے کہ میرا یعنی روح قبض کی جائے یعنی میری موت یقینی ہے فینتلکو بی مقدمتو الیکم القول معذرتا الیکم علا انی مخلف فیکم کتاب ربی ازا وجل وعطرتی آل بیتی سم اخذ بید علی فرف آہا فکان حاض علی مع القرآن بسم اللہ حضور نے فرمایا تھا کہ قرآن ہمارے لئے کافی ہے اور اس کے بعد آپ جناب جواب دے رہے ہیں حضور عمر کو جناب رسالت معاب بسم اللہ یہ جس قرآن کا تو موالے دے رہے ہیں وہ قرآن علی کے ساتھ ہے اب یہ دیکھ اخذ بید علی فرف فکال حاض علی ما القرآن والقرآن ما علی لا یفتر کان تیار دا علی الحوز فس ال هم ما خلف تو فی ہما اب اردو ترجمہ سنیئے یہ فیصلہ بات سے چھپا ہے اردو ترجمہ جناب رسالت معاب صلی اللہ علی وآل وآل وسلم نے اپنے مرض موت میں ارشاد فرمایا اے لوگو امکان ہے کہ میں بہت جلد رہلت کر جاؤں میں پہلے بھی تم سے کہہ چکا ہوں اور اب پھر کہتا ہوں تاکہ تمہیں کوئی عذر باقی نہ رہے خبردار میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور اپنے اہل بیت یعنی اپنی اطرق چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر حضرت عمر یہ فرما دیتے کہ یا رسول اللہ آپ کو تکلیم نہیں دینا چاہتے اللہ کی کتاب اور آپ کے اہل بیت ہمارے لئے کافی ہیں ماشاء بے شکل حضور یہ سننا چاہتے تھے تو اس کے اوپر جناب اب سنیں حضور فرماتے میں نے یہ فرمایا تھا کتاب اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں پھر آپ نے حضرت علی 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 السلام کا بازو پکڑا بلند کیا اور فرمایا غدیر کا آپ یہ وئی منظر آپ پیش کر رہے ہیں بستر بیماری کے اوپر بسم اللہ بستر بیماری پر فرمایا یہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتی کہ میرے پاس عوض قوس پر مارد ہوں یہ جدا نہیں ہوں پس ان دونوں سے پوچھتے رہنا جو کچھ میں چھوڑے جا رہا ہوں یعنی اسلام اور میری تعلیمات کے بارے میں قرآن بولے گا نہیں بولے گا علی بے شک ماشاء تو میں آپ کی خدمت میں یہ ابھی ترجمہ پیش کر رہا تھا یہ آپ اپنی کتاب دیکھ لے سوائے کہ مور کا یہ صفحہ نمبر چار سو اٹھائیس ادی ترجمہ ایک اور جی صفحہ ہے برک سوزا یہ اس میں بھی آپ سن لیجئے یہ تھا پہلا اختلاف اور تنازہ جو رسول اکرم کے وسال سے چند دن پہلے وقوع پسیر ہوا یعنی کسیہ کرتاس جمرات کو پیش آیا جمعہ افتار اتوار کے دن گزرنے کے بعد پیر کو آپ کا وسال ہوا جو یزور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا وسال ہوا اسی وقت آپ کی جانشیمی کا مسئلہ کھڑا ہو گیا یہ میری ورڈنگ یہ میرا اس کے اوپر تفسرہ ہے ترجمہ میں نے سنا دیا تفسرہ میرا ہے کہ جس وقت رسول اکرم کا وسال ہو گیا اسی وقت یہ جگلہ شروع ہو گیا کہ اب خلیفہ کون ہوگا بہتش نبی کریم نے بستر بیماری پر وہی لقشہ کھینچ کے بتا دیا غدیر والا اگر غدیر کی جو مبارک دے چکے تھے حضرت علی کو کس بات کی مبارک دی تھی اگر یہ کہتے کہ یا رسول اللہ مجھے یاد ہے آپ نے یہ فرمایا تھا اور اہل بیعت کو قرآن کے اور کتنا مجمع تھا ایک لاکھ چالیس ہزار یا چوبیس ہزار میرے محترم ناظرین و سامعین رسول اکرم نے وہاں بھی اپنے وسائل کی خبر دی میں ترمزی شریف کے حوالے سے بات کر رہا ہوں ترمزی شریف میں ترجمہ کے ساتھ شایع ہوئی اس وقت میرے پاس موجود نہیں اور اس نے اس وقت آپ نے یہ جملے کہے تھے کہ یاد رکھو میں تمہارے درمیان تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزیں اور بڑی وزنی چیزیں چھوڑتا قرآن اور اہل بہت اگر ان دونوں سے تمسک رکھو گے تو کبھی کبھی گمرا نہیں ہوگے اب اس کو آپ لنک کریں اب وہی حدیث آپ نے بسطر بیماری پر جب حضرت عمر نے کہ قرآن کافی ہے رسول اکرم نے اتفاق نہیں کیا ان کی تصدیق نہیں کی بلکہ خود بسطر بیماری کے اوپر پھر وہی پریکٹس دورائی اور غدیر کا اعلان پھر آپ نے کیا ہے یہ آپ کی کتاب سے میں پیش کر چکا ہوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں ابھی یہ گفتگو ہماری ایک مقام پر ہو رہی تھی جیل میں ایک سید عالم میں پسل زبابی ذکر کیا کہیں ایک سید عالم اہل سنت وہ میری تقریریں سنتے تھے اور ان کو بڑا شوق تھا وہ میرے پاس آئے انہوں نے کہا جی کہ میں تنہائی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں میں نے اپنا ڈیرہ بتایا دو بجے سے لے کر تقریب چار بجے تک میں لوگوں کو وقت دیتا تھا بات کرنے کا ملتا تھا اب اس سید نے کہا کہ آپ مجھے مطمئن میں نے کہ آپ اپنی کوئی دلیل لے آئیں تو جناب وہ میرے پاس دلیل لائے اور انہوں نے میری رام مائی کہی وہ کتاب لے کے آئے جناب مسلم شریف میں آپ کی خدمت میں ایک ارز کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیو یہ مسلم شریف لے کے آئے اور مسلم شریف نے وہ جگہ انہوں نے میرے سامنے پیش کی کہ جہاں پر اس روایت کو سچا ثابت کرنے کے لئے یعنی حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے جو الفاظ کہے ان کو جسٹیفائی کرنے کے لئے مبسرین کا تبصرہ پیش کیا میرے سامنے اور اس تبصرے کو اگر آپ سنیں اس کے یہ وقت نہیں کبھی سناوں گا تو خدا کی قسم مجھے شرم آ جاتی ہے کہ یہ کیا تبصرہ کیا جا رہا ہے رسول اللہ کی سینی سادھی بات کو اب کس طرح سے مروڑا جا رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ انہوں کی تعییل کرنے کے لئے کہ وہ جو کچھ کہے چکے ہیں وہ سچ ہیں لیکن میں نے کہا آپ نے یہ تبصرہ پیش کیا یہ بعد کے دو چار سو سال پانچ سو سال چھ سو سال بعد کے لوگوں کے یہ خیالات ہیں سٹیفائی کرنے کے لئے ان کو جناب سچا قرار دینے کے لئے اور رسول اکرم پر بیماری کا الزام دے کے کہ امکان تھا اس میں لکھا ہوا ہے کہ امکان تھا کہ رسول اللہ کوئی ایسی بات نہ لکھ دیں کہ جس کے لئے امت اس پر عمل نہ کر سکے تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں اب جب یہ کتاب وہ میرے پاس لائے میں نے کہ یہ تو سارا تفسرہ ہے بات گئے لوگوں کا وہ حضرت عمر کو سچا قرار دینے کے لئے کہ ان کو جسٹیفائی کرنے کے لئے انہوں نے جناب یہ ساری باتیں بتائی ہیں رسول اقلم کے الفاظ پر دیکھیں کہ وہ کیا الفاظ ہیں اور پھر انہوں نے جو وسیعت کی وہ آپ کی کتاب میں موجود ہے مسلم میں موجود بخاری میں بھی موجود ہے کہ تین وسیعت کی دو راوی کو یاد رہ گئی تیسری نہیں اب میں آپ کی خدمت میں یہ مسلم شریف جو اس نے پیش کی اس کا سارا تفسرہ میں نے یہ کہہ کہ ٹالا کہ یہ لوگ بعد کیے ہیں اور ان کو عقیدت ہے حضرت عمر سے اور اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے رسول پر بیماری کا غلبہ دکھا کے کہ امکان تھا کہ یہ غلط بات کر سکتے ہیں اور بھول سکتے ہیں سمجھ آئی میں ابھی اتنا وقت نہیں اگر زیادہ طول دوں گا اس کو سارے پڑھ کے عبارت سناوں آپ کو تو پھر آپ کو وقت اگلی بات نہیں کہہ سکتا یہ سوا نمبر یہ کتاب نہور کی چھپی ہوئی یہ مسلم شریف برکل نیو اڈیشن ہے اس مسلم شریف سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ عدیث کرتاس میں کیا رسول اللہ لکھنا چاہتے تھے سیدھی بات آئی سوال نظر کیا تھا یہاں سارے پول کھل جاتی ہیں حقیق سامنے آ جاتی ہے سدہ نمبر دو سو اکسٹ سے پر رہا ہوں میں اور یہ چوتھی جلد ہے اس کی ان کی مسلم شریف کی میں آپ کی خدمت اندر پیش کر رہا ہوں چوتھی جلد سدہ نمبر دو سو اکسٹ رسول پاک کو یہ منظور تھا کہ خلیفہ کا معین کرنا ضروری ہے حضور خلیفہ کا نام لکھنا چاہتے تھے کہ میرے بات تمہارا آقم کون ہوگا تاکہ جھگڑا اور فساد نہ ہو یہ ٹاپ کیا دو سو اکسٹ سے خلیفہ کا معین کرنا تاکہ آئندہ جھگڑا فساد نہ ہو اور بعضوں کی غرض یہ تھی کہ ضروریات دین کا خلاصہ لکھوا دے کہ آئندہ ان کی نسبت اختلاف نہ ہو یہ دو چیزیں رسول لکھنا چاہتے تھے ایک خلیفہ کو معین کر کے اس کا نام لکھنا چاہتے تھے یہ دینا چاہتے تھے کہ اس پر جھگڑا نہ ہو دوسری بات یہ خیال کی علماء نے انہوں نے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اسلامی آقام کا خلاصہ دینا چاہیں تاکہ لوگ ان میں غلطی نہ کریں تو میں نہیں کہا کہ بلکل ٹھیک وہ شاہ صاحب سے میں نے کہا کہ اب اسلامی آقام کا خلاصہ رسول دینا چاہتے تھے وہ اسلامی آقام کا خلاصہ یہ ہے خلاصہ بتایا میدان عرفات میں اور خلاصہ آپ نے بتایا میدان غدیر میں اور خلاصہ آپ نے بتایا بستر و بیماری پر کہ دیکھو دین سارے کا خلاصہ مجموعہ قرآن اور اہل بیعت میں ہے یہ ہے خلاصہ دین کا قرآن اور اہل بیعت کی پیروی کروگے تو کامیاب ہو جاؤ گے چیزیں ہیں تمہیں گمرائی سے بچانے والی قرآن کی عبارت کو پڑھو اہل بیعت کے عمل کو دیکھو اہل بیعت میری اولاد ہیں ان کو میں نے تربیہ دیا ہے وہ میری صیرت پر چلنے والے ہیں میری ہو بہو تصویر ہیں وہ میں نے ان کو تیار کیا تو اب میں نے کہا کہ شاہ صاحب آپ سید جہدے ہوتے ہیں خدا کر یہ بتا یہ تو خود مسلم شریف میرے پاس لائے ہو تو دین کا خلاصہ کیا ہے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن اور الہ بیعت دو دے کے جا رہا ہوں سارے دین کے مسئلے نہیں بھی آم کی رسول اللہ نے رسول اللہ نے نہیں حضور نے خلاصہ بتایا کہ تم قرآن اور اہل بیعت کا دامن تھام لو ان کے پیچھے چلو یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں تم سے زیادہ پڑے ہوئے ہیں تو اب یہ دین کا خلاصہ لکھنا چاہتے تھے اور دین کا خلاصہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ یہی کیونکہ حضرت عمر نے صرف کتاب کہا تھا رسول جاتے تھے کہ اس کے ساتھ لفظ آئے اہل بیعت کہ رہا ہوں یہ صرف قرآن پیش کر رہے ہیں رسول اللہ اس سے خوش نہیں ہوئے بلکہ حضور ناراض ہوئے اور ناراض گی میں کہا کون محمی کون محمی نکل جاؤ یہاں سے یہ مسلم شریف لاہور کی چھپی زمان کا بڑے مشہور اہل حدیث اور یہ بھی بتا دوں اچھا اگلی درہ بتاؤں آج میں یہ بحید زمان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ رسول اکرم کیا لکھنا چاہتے تھے یہ انہوں نے نوٹ لکھا ہے منظور تھا خلیفہ کا معین کرنا معین کرنا یہ رسول اکرم خلیفہ کو معین کرنا چاہتے تھے اس کا نام دینا چاہتے تھے اور اس کے بعد دین کا خلاصہ پیش کرنا چاہتے تھے دینی آقام کا خلاصہ یہی ہے کہ سارا دین آ جائے گا اگر قرآن اور اہل بیعت کو تھام لوگے اور ان کی پیروی کروگے یہ دین کا خلاصہ یہ وہی بات ہے جو منصب امامت میں شای اسمیل شریف اس نے بھی یہی کہا اچھا اب یہ میں دیتا ہوں آپ کو میرے موت و ناظرین و سامحین بڑی پیاری باتیں ہیں یہ کتابیں آپ کی پڑھائی میری ہے یہ ہے جنا فتح الباری سرہ صحیح بخاری یہ پہلی جلد ہے جو اس سے پیش کرنگا وہی آٹھویں جلد میں بھی ہے میں پہلی جلد پیش کر رہا ہوں فتح الباری سرہ صحیح بخاری یہ اب سنیں اس میں انہوں نے بتایا ہے سوال کہ کیا لکھنا چاہتے تھے سمجھ آگئی سوال نمبر 276 کیا لکھنا چاہتے تیرے سول اکرم اب انہوں نے لکھا سوال نمبر 276 کانا ارادا ای یکتبہ کتابا میرے محترم ناظرین غور سے سنو کانا ارادا کانا ارادا ای یکتبہ کتابا یا نص فیہ علال آقام لی یرتا فی ال اختلاف ہائے ماشاءاللہ او میرے دوستو یہ کتاب آپ کی سنو یہ لکھ رہے ہیں کہ کانا ارادا حضور کا یہ ارادا تھا یہ ارادا ای یکتبہ کتابا کہ ایسی تاریر لکھ دے یا نص فیہ علال آقام یعنی جو نص ہوں آقام کے اوپر سمجھا گئی نص سری لکھنا چاہتے تھے آقام کے بارے میں لیرتا اختلاف تاکہ امت اختلاف ہو جائے اختلاف ختم ہو جائے رسول اکرم اختلاف دور کرنے کے لئے اب رسول اللہ کے سامنے اختلاف پیدا ہو گیا اور علامہ شہرستانی نے کہا پہلا اختلاف رسول اللہ کی بستر بیماری پر یہ پہلا اختلاف ہے تو اسی اختلاف کو رفع کرنے کے لئے رسول اللہ نے اختلاف نہیں کریئٹ کیا یہ اختلاف حضرت عمر نے کریئٹ کیا حضرت عمر نے رسول کے فرمان کو تبدیل کیا رسول کے اعلام میں کمی کی یہ کیوں نہیں جورایا کہ قرآن اور علی بیت جب رسول اللہ نے میدان غدیر میں نے کہا کہ میں قرآن چھوڑ جا رہا ہوں علی بیت چھوڑ کے جا رہا تو اب یہ جملے آ جاتے تو انہوں نے جناب اپنی شرعہ میں لکھ دیا کہ رسول اکرم لکھنا چاہتے تھے کہ ارادہ یہ تھا کہ ایسی تحریر لکھ دیں جسے آقام کے اندر کوئی اختلاف پیدا نہ ہو شریعہ آقام میں کہیں اختلاف پیدا نہ ہو تو یہ اختلاف اسی وقت دور ہوگا جب قرآن اور اہل بیت کو پکھیں گے قرآن کی عبارت پڑھ کے اہل بیت کے عمل کو دیکھیں گے پھر اختلاف نہیں ہوگا تو یہ فتح الباری شرعہ صحیح بخاری اب دوسری ہوایت اسی میں ایک تو یہ ہے کہ شریعت کے آقام کا خلاصہ لکھنا چاہتے تھے تاکہ امت کا اختلاف دور ہو ہمیشہ کی نہیں خیر اس وقت یہ فرقے نہ بنتے یعنی اگر لے لیتے تو شافی مالکی انگوی اہل عدیس یہ فرقے نہ بنتے ملشہ اب اگلی دوسری بات انہوں نے یہ کہیے کہ وہ رسول کیا لکھنا چاہتے تھے بل ارادہ وقلیو ایک یہ بھی کہاوت ہے کہا گیا ہے بل ارادہ بلکہ رسول اللہ کا ارادہ یہ تھا ای ای نصہ اسامیہ الخلفاء بادہ رسول اپنے بعد خلفاء کے نام لکھنا چاہتے تھے بترتیب قیامت تک آنے والے بے شک اپنے خلفاء کے نام لکھنا چاہتے تھے بل ارادہ این ی نصہ الى اسامی الخلفاء بادہ حتی لا یکعو بینہم الاختلاف تاکہ امت کے درمیان اختلاف نہ ہو نام لکھنا چاہتے تھے خلفاء کے کہ میرے بعد میرے خلفاء کہوں نے دیانت داری سے بتاؤ ہمارا موقف یہ ہے کہ رسول اکرم کی وسیعت پر عمل نہیں ہوا بے شک اور رسول اکرم چیختے رہے چلاتے رہے اور انہوں نے یہ سارا کچھ بتا بھی دیا اور یہ اہل نظر یہ دیندار لوگ تھے اور اللہ نے ان کو حکم دیا کہ تم یہ ترجمہ کر رہے ہو تفسیریں لکھ رہے ہو نوٹ لکھ رہے ہو تو اصلی چیز کو گھمنا کرنا یہ میں کہتا ہوں کہ فتح الباری کے اندر بھی چیز آگئی اور مسلم شریف میں یہ چیز آگئی کہ رسول خلیفہ کے نام لکھنا چاہتے تھے پہلے خلیفہ کا نام لکھنا چاہتے تھے اور آقام کی تشریح کر کے بتانا چاہتے تھے شریف مکام کیا ہے خلافت تاکہ جھگرہ نہ ہو تو جھگرے کے لفظ میں اختلاف کے لفظ کو رفع کرنے کے لئے رسول اکرم نے کیا کہا ہے اب دیکھئے فَإِن تَنَازَةٌ فِي شَيْهِن جب تم میں تنازہ ہو جائے فَرِبْدِوَ اِلَلَّهِ وَالْرَسُول اپنے جھگرے کو اللہ رسول کے پاس دے دے جائیے گا اب رسول اکرم سے پوچھئے کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کے چھوڑے ہوئے کام آپ کے مسائل کو بتانے والا آپ کی صیرت کا متعلیہ کرنے والا آپ کی تمام آکام کو سمجھنے والا آپ کی ہو بہو تفسیر پیش کرنے والا کون آدمی ہے اب میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں وہ ہے رسول پاک نے فرمایا یہ مارے بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ نے کسی کو امام نہیں بنایا کت ان خلیفہ نہیں بنایا وسیع کسی کو نہیں بنایا تو میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم میراج پہ گئے میراج کے اوپر رسول اللہ کو وہی ہوئی یہ غور سے سننا میراج پر اللہ اور رسول کے درمیان کوئی اور آئل نہیں تھا میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب رسال محاب کو میراج پر کیا وئی ہوئی یہ سفا نمبر چھو سو بیس یہ کتاب کنز مال گیاروی جید ہمارے بھائیوں کی حضیز کا بہت بڑا خزانہ اور یہ سفا نمبر چھو سو بیس میں آپ کی خدمت پر کھول کے ابھی اس کی عبارت سناتا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لیلہ تو اسے ریابی لیلہ تو اسے ریابی یعنی وہ رات جسے مجھے اٹھایا گیا آسمانوں کی سیر کرائی گئی جسے مجھے سیر کے لیے لے جایا گیا آتائی تو علیہ ربی عزب جل میں اپنے رب کے حضور پہنچا فآوحا علیہ فی علی ماشاءاللہ علی کے بارے میں مجھے وئی بسلا سن تین چیزوں کی وئی مجھے ہوئی علی کے بارے میں وہاں وہ کیا وہی ہے انہو سید المسلمین کہ وہ علی سید المسلمین ہے تمام مسلمانوں کا سردار ہے وولی المتقین اور متقین کا امام ہے وقائد الغر المحجلین اور سفید چیرے والے چمکتے چیرے والے ان کو علی جنت میں لے جانے والا قائد ہے حضرت علی جنت میں لے جانے والے قائد ہیں حضرت علی متقین کے امام ہے اور حضرت علی علیہ السلام سید المسلمین ہے اب بتائیے جہاں عرش کے اوپر یہ وی ہوئی ہے رسول اللہ کو اللہ کی طرف سے اور حضور کو جب اللہ تعالیٰ کے مرار سے واپس آئے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ سے کیا باتیں ہوئی حضور نے بتایا اتنی باتیں ہوئی کہ تم شمار نہیں کر سکتے انہیں کہ کچھ تو ہمیں بتائیں آپ نے فرمایا ہاں تمہارے بارے میں ضروری چیز جو ہے وہ میں بتاتا ہوں وہاں مجھے وئی ہوئی علی کے بارے میں علی کے بارے میں جس کا تعلق تمہارے ساتھ ہے بہو شک اللہ نے وئی کی اب سنہ محراج کا ذکر آیا ہے جہاں پر پروردگار عالم کا بڑی مشہور آیت ہے کہ جب رسول اللہ محراج پہ گئے فکانہ کا حسین اور عدناء کے منزل پہ پہنچے فآہ الی فآہ الی تو میری ضرور نہیں ہوئی ہاں ما آہ جو جہاں بہی کی اتنا کہہ کہ ان کا تمہارے متعلق جو بھوری بہی یہ ہے کہ اس کو بھول نہ جانا علی متقین کا امام مسلمانوں کا سردار یہ نہ کہنا کہ رسول اللہ نے کسی کو امام نہیں بتایا یہ میراج کے امام بنے ہوئے ہیں جس کا اعلان کیا ہے فزیکلی آپ نے غبیر کے میدان میں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں یہ آپ کو سمجھ آگئی کہ یہ فتح الباری یہ مسلم شریف اس میں رسول اکرم نے کیا چاہا کہ خلیفوں کی فیرست دے دیں اب رسول اکرم سے پوچھئے کہ آپ کے خلافہ کون ہیں تو حضور نے ینابی المودد میں پڑے شیخ سلیمان کندوجی کی اور مفتی غلام رسول کی کتاب ساری پڑھ کے دیکھ لیں حضور نبی کریم نے امام زین العابدین کے بارے میں ملتی غلام رسول میں کتاب لکھی جب وہ کتاب لکھ رہے تھے میرے پاس بھی آئے تھے کوئی مواد لینے کے لیے حقیقت میں بڑا مخلص آدمی بڑا مخلص آدمی اس کی میند کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جو انہوں نے تک بارہ کے بارہ یہ دین کے امام ہیں یہ کسی فرقے کے امام نہیں کوئی مسلمان اگر ان کو امام نہیں مانے گا کبھی جنت میں نہیں جا سکتا ان کی مودد بھی لازم ہے ان کی اطاعت بھی لازم ہے اور میں نے کتنی دوائی آپ کی خدمت میں یہ پیش کی ہے حدیث بڑی مشہور کتاب ہے اثنٹک اور اس کی تحقیق کے بعد لکھی یہی ہے امام حاکم نے مستدلق الہ السحیین اس کی تیزری جلد میں ہے آپ نے صاف لفظوں میں لکھا اور تفسیر کبیر میں علامہ فخر دین رازی نے لکھا صاف لفظوں میں لکھا کہ جناب رسالت مہاب نے فرمایا حضرت علی 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 السلام کے بارے میں کہ علی کو جس نے دین کا امام پکڑ لیا منت خضا علی ابن ابی طال ابن امام فی دین یہ تفسیر پیش کر رہوں فخر دین رازی جلد اول صفحہ ایک سو بیاسی پہلے دکھا چکا منت خضا علی جس نے علی کو پکڑ لیا علی ابن ابی طال ابن امام فی دین جس نے علی کو امام مان لیا اپنے دین میں اس نے مضبوط دست مضبوط سہارے کو پکڑ لیا اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اور اپنا جسم بھی بچا لیا عذاب سے اپنے آپ کو بھی بچا لیا اپنے دین کو بچا لیا بے شک بے شک شاہ صاحب کیا بات اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے بے شک یہی بسیویت ہے یہ رسول اکرم کیا کہہ رہے ہیں ابھی میں آپ کی خدمت میں تھوڑا سا ایک اور جلک دکھانا چاہتا ہوں یہ ہمارے بھائیوں کی محتبر کتاب ہے موجم القبیر بڑی جلال یہ پچیس جلدوں کی کتاب ہے میرے پاس موجم القبیر یہ اس کے صفحہ نمبر پہلی یہ تیسری جلد ہے صفحہ نمبر چھاسٹ سے میں پڑھنے لگا ہوں موجم القبیر یہ مطبوع بہروت ہے آپ کی خدمت پہ پیش کروں سلمان بن آمد تبرانی سلمان بن آمد تبرانی کی اور صفحہ نمبر چھاسٹ ہے جلد اس کی تیسری ہے آپ سنیے جناب رسالت مہار کیا فرماتے ہیں فنزرو قیفة تخلفونی فسکلین جب آپ نے یہ فرمایا کہ انی تارے کن اور یہ لہاں تارے کا لفظ استعمال نہیں کیا ایوہ الناس کب ترکت فیکم میں تمہارے درمیان چھوڑتا ہوں ما ان اخذتن بہی لن تذیل اگر تم نے اس کو پکڑ لیا تو گمراہ نہیں ہوگے کتاب اللہ اور اترت اہل بیعت اللہ کی کتاب ہے میری اترت اہل بیعت یہ کیوں بھول جاتے ہیں آپ میں یہی تو کہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روح سے کہ کاش کہ آپ اہل بیعت کو بھی قرآن کے ساتھ رکھتے لیکن نہیں کہا قرآن کے ساتھ اہل بیعت کو رکھا ہے اب سنوے یہاں پر اہل بیعت کی تعریف کرتے ہوئے بہت سار پورا پیج ہے اور آخر میں میں خلاصہ پیش کر رہوں وقت میں اتنی گنجائش نہیں حضور ارشاد فرماتے ہیں اگر تم نے ان دونوں کو پکڑ لیا لن تذالو وَلَا تَذِلُّو اگر تم نے قرآن اور اہل بیعت کو پکڑ لیا لن تذالو کبھی ڈھگ مگا ہوگے نہیں لن تذالو نہیں ڈھگ مگا ہوگے وَلَا تَذِلُّو اور کبھی گمراہ نہیں ہوگے وہ کونسی چیز ہیں اکبر و کتاب اللہ اور اصغر و اطلط اہل بیعت بڑا جز ہے کتاب اللہ اور چھوٹا جز میری اطلط میرے اہل بیعت اب آگے سنیں وَإِنَّهُم لَيَّفْتَرِكَ اِنَّهُم تَفْرِيق نہیں ہوگی یا جدا نہیں ہوں گے اور یہاں تک کہ حوض کونسو پر میرے پاس آ جائیں بے شک قرآن اور اہل بیعت کبھی جدا نہیں ہوگے قرآن کا ہر علم اہل بیعت کے پاس اہل بیعت کا ہر عمل قرآن کے اندر وہ قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں قرآن کے مطابق اس لئے رسول اللہ نے ان کو آثارٹی قرار دیا ہے اور آپ نے فرمایا اِنَّهُم لَيَّفْتَرِكَ آتَا یارِدَ آلَي الْعَوز یہ حوض کونسر تک ملے رہیں گے وَسَأَلْتُ کہویے میں اپنی طرف سے نہیں پیش کر رہا یہ جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں میں اللہ سے حاصل کیا ہے اللہ سے میں نے بھیک مانگی ہے میں نے کہا پروردگارہ میرے دین کی حفاظت کا کیا انتظام ہوگا تو اللہ تعالی نے کہا کہ یہ اعلان کر دو تمہارے میری کتاب تیری اطرت اللہ ہو اکبر اور میرے دوستوں میرے بھائیوں بڑے کام کی بادشاہ صاحب بتانے لگا بسم اللہ بسم اللہ اس جملے کو فراموش نہ کرنا میں تیسری جی موجبال قبیل سے پیش کر رہا ہوں یہ صفحہ نمبر چھے سر سے پیش کر رہا ہوں اب آپ نے کہا کہا میں نے ان کو اللہ سے لیا ہے اللہ سے لیا ہے جو اللہ کے ازن سے میں اعلان کر رہا ہوں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا سنیں ابھی آپ نے فرمایا فلا تقدمی ہما فلا تقدمی ہما فلا تقدمی ہما ان سے آگے نہ بڑھنا کیا بات ہے فتاری کو ہلاک ہو جاؤ گے بے شکل ہلاک ہو جاؤ گے کیا بات ہے اور حضرت عمر کے وہ مشکل کے الفاظ یاد رکھیں اگر علی نہ ہوتا تو میں عمر ہلاک ہو جاتا کیا بات ہے صحیح ہے بلکل بے آپ فرما رہے ہیں لولا علی اللہ ہلاکا عمر اب قرآن تھا حضرت عمر کے پاس مشکل میں علی کے بھی سبا کوئی نظر نہ آیا اور پھر حضرت عمر کے الفاظ ہے لولا علی اللہ ہلاکا عمر اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا اور یہ رسول اللہ کے الفاظ سنیں کیا کہا آپ نے وَلَا تُقَدِّمُوْهُمَا ان دونوں سے آگے نہ بڑھنا فَتَعْ لَكُوْ ہلاک ہو جاؤگے تباہ ہو جاؤگے اگر تم نے ان کو جدا کر دیا تباہ ہو جاؤگے وَلَا تُعْلِمُوْهُمَا اور خبردار ان کو نہ پڑھانا تم ان کو نہ پڑھانا فَلَا تُعْلِمُوْهُمَا ان کو نہ پڑھانا آلَا فَإِنَّهُمَا آلَمَ مَنْكُمْ فَإِنَّهُمَا آلَمَ مَنْكُمْ یہ دونوں تم سے زیادہ آلم ہے تم سے بہتر جانتے ہیں ان کے پیچھے رہنا لیکن پیچھے بھی چھوڑنا نہیں ان کے ساتھ اتصال بھی رہے آپ ان کے پیچھے پیچھے رہے لیکن آگے برنے کی کوشش نہ کرنا حلاق ہو جاؤ گی یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور نے جو آپ کی زندگی میں اللہ نے کہا کہ اللہ اور رسول سے آگے نہیں بڑھنا یہ قرآن کی آیت آپ کے ساتھ بلکل اور پھر جاتے ہو یہ کہتے ہیں کہ میرے بعد قرآن اور میری حطرت سے آگے نہیں بڑھنا بلکل اب قرآن اللہ کا حکم یہی ہے سورہِ حجرات کی پہلی آیت ہے یا ایوہاللزین آمانو لا تقدمو بین لا تقدمو بین یدی اللہ ورسول ایسا عبان ایمان لا تقدمو بین یدی اللہ ورسول اللہ ورسول سے آگے ربھنا آگے ربھنا اللہ سے ڈرو ان اللہ سمیعن علیم اللہ سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی پھر کہا تو یہ جب میں نے یہ دیکھئے یہ بات آپ کی خدمت میں میں عرض کر دوں کہ یہ کب ہوا بخاری شریف کے اندر میں بخاری شریف کی دوسری جیل پردی ایڈیشن ترجمہ سے سفا نمبر دس سو چیالیس اور دس سو سنتالیس سے یہ پیش کر رہا ہوں میرے مہتن ناظرین یہ ساجد لکوی صاحب نے یہ نئی ایک لائن نکال دی میرے لئے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا اب میں اس کی بھی بلاہت کر دوں یہ سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے کہ یہ اے ایمان والو اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو حضور موجود ہیں تو آگے نہیں پڑھے حضور جا رہے ہیں تو حدیث میں یہ ہے کہ قرآن اور البیت سے آگے نہیں پڑھے فیصلہ انہیں نے کر دیا یہ کون تھے یہ ان کا بھی بتا دوں آئیے بخاری شریف کراچی کی دار و نشات کی چھپی ہوئی اتنے بڑے وہ تین جلدوں میں ہے یہ ساری جی بسمانہ تو یہ دوسری جلد سے سبا نمبر دان سو چھالیس اور دان سو سنتالیس ہے اس میں لکھا ہے کہ جس وقت بنی تمیم کا ایک وفد آیا آپ کے پاس اور بنی تمیم کے وفد میں آکے آپ سے درخواست کی یا رسول اللہ ہمارا بڑا بڑا قبیلہ ہے اور ہمارا جو لیڈر تھا اس کے انتقال ہو چکا ہے اب ہم اس کی جوہاں لیڈر چننا چاہتے ہیں لیکن ہماری امت میں اختلاف ہو گیا دو ہمارے اس وقت آدمی موجود ہیں کچھ کہتے ہیں اس کو ہونا چاہیے کچھ کہتے ہیں اس کو ہونا چاہیے تو ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم کہیں بٹ نہ جائے اس اختلاف کی وجہ سے پاس ہم دونوں نام ان کو پیش کریں گے اور رسول اکرم سے پوچھیں گے کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں بتا دیں کہ ان میں سے ہم کس کو لیڈر بنائیں تو آپ مقرر کریں گے اب یہ ان کے نام انہوں نے بتا دیئے ہیں ایک کا نام تھا اس میں لکاکا بن مابت اور دوسرا اکرہ بن حابس انہوں نے رسول اللہ کو نام بتائے اور جانی پہچانی وہ شخصیتیں حضور جانتے ہیں حضور کے صحابی ہیں تو ان کو میں سے کسی ایک کو آپ نے انتخب کریں اب رسول اکرم ابھی نہیں بولے کہ حضرت ابی بکر فوراً بول پڑے اب یہ ہے رسول اور اللہ سے آگے بننا حضرت ابی بکر سے انہوں نے نہیں پوچھا انہوں نے رسول اللہ کو کنسائٹ کیا اب رسول اللہ سے مشورہ کریں گے بسم اللہ وہ تو نہیں کی مغرباب نہیں کرتے تو حضرت ابی بکر بولے اپھے انہیں کہا کہ ہاں کاکہ بن مابد کو مقرر کر دو بہت سکتا ہے کاکہ بن مابد کو مقرر کر دو حضرت عمر فوراً بولے نہیں اکرہ بن حابس کو مقرر کریں اب ان دونوں بزرگوں میں میرے بھائیوں تو تو میں میں کی بیعث شروع ہوگئے اور اوچھی آواز سے بیعث کرنے لگے حضرت ابی بکر کہنے لگے حضرت عمر سے کہ آپ میرے شمری مخالفت کرتے ہیں انہوں نے کہا نہیں میں آپ کی مخالفت نہیں کر رہا یہ میرا خیال ہے میں اپنا خیال پیش کر رہا ہوں اب ان دونوں نے اپنے اپنے خیال کو پیش کر کے اتنی ہونچی باتیں کرنی شروع کر دی تو اللہ کو خیال پیش کرنا پہتے ہیں حضرت ابی بکر جناب علی کاکہ تو ترسیدے پا رہے ہیں وہ جناب اس دوسرے اکرا کے پا رہے ہیں اور شور ہو رہا ہے جب آئے تتری یا ایہا اللہی میں آمن ہوں لا ترفہو اسماتا کن فوقا سوٹن نبی ارے نبی اس کی آواز سے پہلے اپنی آواز بلند نہ کرو نبی کے سامنے اچھا نہ بولو تمہارے آبان اکارت ہو جائیں گے تو رسول اکرم کی محفل میں جب آپ بیٹھیں تو عدم کے ساتھ بیٹھیں اور رسول اور اللہ سے آگے نہ بڑھیں تو یہ بہترین مثال ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے آپ اپنی تفاصیل پڑھیں حدیث پڑھیں تفسیر جو نے منصور میں بالکل من و ان یہ بات لکھی ہوئی ہے اور بخاری شریف کی دوسری جل میں سوہ دس سو چالیس سو سیتالیس میں یہی چیز لکھی ہوئی ہے بے شک تو اب یہ دونوں بزرگ اللہ رسول سے آگے بڑھ جاتے ہیں ان کو روکا جا رہا ہے اور پھر یہاں جو رسول اکرم نے فرمایا کہ دیکھو ان سے آگے نہ بڑھنا میرے بعد ان کے پیچھے پیچھے رہنا اور اس کے بعد یہ کہ ان کو سکھانے کی کوشش نہ کرنا وَلَا تُعْلِمُنْهُمَا کیا ان کو آگے رکھا یا پیچھے رکھا سارے بارہ کے بارہ خلیفے حضور نبی کریم کا ارشاد اب میں آپ سے پوچھنا ہوں پوچھتا ہوں ہمت ہے تو میرے اس سوال کا جواب دیں علی صلی کرمہ دی تک بارہ امام رسول اللہ کے بارہ جانشین رسول اللہ کے بارہ خلیفے جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا دین کے ساتھ مبستہ کیا اور یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں آتھ کندن کو آرسی کیا یہ منصب امامت شاہ اسماعیل شہید سبحان اللہ منصب امامت پہلے یہ ان کا سفہ نمبر ساتھ سے کتاب شروع ہوتی ہے اس شخص نے خطبہ لکھا ہے کتاب کا آغاز کیا ہے ساجد صاحب درہ لطف پھائیں منصب امامت لکھنے لگائیں کہ امامت کا منصب کیوں ہے کون ہے امامت ایسی نہیں امامت ظل رسالت است یہ رسالت کا سایہ ہے مبنی بر حقائق است حقائق پر مبنی ہے اور اعلان پر مبنی ہے اور جیسا کہ مولا مشکل کشاہ نے اعلان کیا انہیں کوئی مثال ہی نہیں مل سکی بے شک اپنے جو پیش کر رہے ہیں جو تھیوری اس تھیوری کے لیے مثال ان کے پاس حقائق بغیر مل نہیں سکی جو یہ خلاف تعریف کر رہے ہیں امام کی اور اس امام کو اعلان کرنا چاہیے عالم باعمل ہونا چاہیے تو انہوں نے پھر حضرت علی کی مثال دی کہ حضرت علی علیہ السلام کون ہے وقت ختم ہوتا کی برا اچھا بس لاز ختم تو حضرت علی کی انہوں نے مثال دی کہ علی علیہ السلام نے برسر منبر مقام فخر پر کھڑے ہو کر اپنی امامت کا یوں اعلان فرمایا اب کیسے اعلان کیا یہ کسی اور کا کیوں نہیں کہا بے شک اعلان انہوں نے لکھایا اور یہ جملہ لکھے کہ امامت ذل رسالت اس مبنی بر اظہار اس اظہار پر مبنی ہے واجب امام پر کے تمام حجت کرے اور اپنی دعویٰ کرے تو وہ جیسا عزت علی نے مقام فخر پر کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کیا وہ دعویٰ کیا ہے سنو حضور نے فرم سب سے پہلے یہ لفظ کہو ایوہ الناس الناس صدیق الاکبر لوگوں میں صدیق اکبر ہوں میں شبہ فکر یہ سے پریش کر رہا ہوں جناب علی مرتضی کا میں صدیق اکبر ہوں میں صدیق اکبر ہوں اور کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اگر کرے گا میرے پاتھ تو جھوٹا ہوگا انا صدیق الاکبر سفہ سکسٹی نائن سفہ سکسٹی نائن منصب امامت حضرت علی مقام فخر پر کھڑے ہیں اور یہ امامت کا دعویٰ کر رہے ہیں قرآن کے حوالے سے فرماتے ہیں انا صدیق الاکبر میں صدیق اکبر ہوں اور اس کے بعد لا یکونو حبادی اللہ قذاب میرے بعد سوائے جھوٹے کے کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا وَعَنَا الْقُرْآنُ نَعْتَكُن میں بولتا ہوا قرآن ہوں مجھ سے پیچھو قرآن قرآن کا کوئی لفظ ایسا نہیں جس کو میں نہیں جانتا ماشاء اللہ کیلئے آپ یہیں رکھتے ہیں ہمارے پاس وقت ختم ہوا چاہتا ہے بیان بہت کافی جاری ہے اور اس سے زیادہ قبلہ بتا سکتے ہیں لیکن بڑے انداز سے آج انہوں نے وسیعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گفتگی کی اور بہت سارے کتابوں سے حوالہ جات پیش کی اور قرآن کی آیت کا سایہ لیتے ہوئے کہ رسول سے آگے نہ بڑھو اس بات کو لے کے کہ جب آخری وقت بھی رسول فرما رہے تھے کہ لاؤں میں تمہیں کچھ لکھ دوں تو کچھ لوگ یعنی عویتی عمر رسول سے آگے بڑھ کے کہنے لے کے قرآن کافی ہے پھر اس ایک بات کو انہوں نے دوسری کتاب سے ثابت کیا کہ رسول یہ فرما رہے تھے کہ میرے بعد قرآن اور اہلِ بیعت کے ساتھ جوڑ کے رہو گے تو تمہارے لئے کبھی بھی ذلالت نہیں آئے گی یعنی ہمیشہ کام گابر یہ آج کا موضوع تھا بہترین انداز سے جواب دیا ان کے ممنون ہیں انشاءاللہ سسلہ جاری رہے گا اور اگر پروگرام میں کیونکہ ہمارا وہ ہفتہ وعدت المسلمین کا شروع ہو رہا ہے اور بارہ ربی لیول کے ساتھ تعلق ہوگا تو اس میں تھوڑا سا ہم تذکرہ ربی لیول کریں گے آج کا پروگرام یہی ختم ہوتا ہے انتہائی ممنون ہے کبرا علامہ صحیح رضا حسین شاہ صاحب کے اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسی طرح ہدایتیو کے ساتھ تعاون فرمائے اور اس کو امیشہ جاری رسائے دکھیں اور ساتھ ہی پروگرام ختم کرتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد